سی سی پیو لاہور ایڈیشنل آئی جی بلال صدیق کمیانہ نے کہا ہے کہ پاکستان سپر لیگ سیزن ایٹ ٹی ٹونٹی کرکٹ میلا کے سلسلہ میں آج لاہور کلندرز اور پشاور ظلمی کی ٹیموں کے درمیان میچ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے پولیس کی سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات مکمل ہیں سرپراہ لاہور پولیس نے پی ایس ایل شرکت کرنے والے ملکی و غیر ملکی کھلاڑیوں اوفیشلز شائکین کرکٹ کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کرنے کا عظم دہر آیا ہے بلال صدیق کمیانہ نے کہا ہے کہ پی ایس ایل کے دوران آٹھ ہزار سے زائد پولیس افسران اور اہلکار سیکیورٹی اور ٹریفک ڈیوٹی سرانجام دیں گے پی ایس ایل سیکیورٹی پر گیارہ ایس پیز چونتیس ڈی ایس پیز چار سو تنتالیس اپر سب آرڈینیٹس ایک سو باسٹھ لیڈی پولیس اہلکار ایلیٹ فورس کی تنتالیس ڈالفن سکورڈ کی ایک سو سات اور پولیس ریسپونس یونٹ کی اٹھاون ٹیموں پر مشتمل ایک سو اٹھانوے اہلکاروں کا دستہ کھلاڑیوں کو قیام گاہ سے سٹیڈیم روانگی اور واپسی پر سیکیورٹی فراہم کرے گا لاہور پولیس کے افسران پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کے کنٹرول روم سے کھلاڑیوں کی قیام گاہ روٹس اور سٹیڈیم کے اطراف کی تمام سرگرمیوں کی مسلسل مونیٹرنگ کریں گے سربراہ لاہور پولیس نے کہا کہ سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات پر عمل درامت کے لیے زلی انتظامیاں سمیت متعلقہ اداروں سے مکمل رابطہ میں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سی سی ٹی وی کیمرو کے ذریعے ٹیموں کی قیام گاہ روٹ اور سٹیڈیم کے اطراف مونیٹرنگ کی نہیں بنائی جائے گی میچز کے دوران ڈالفن سکوارڈ ایلیٹ اور پولیس رسپانس یونٹ ٹیم میں مسلسل پٹرولنگ کریں گی سی سی پیو لاہور نے کہا کہ ٹیموں کے روٹ پر آنے والی بلند امارتوں پر سنائپرز تائینات کیے جائیں گے ٹیموں کی نقل و حرکت کے دوران ٹریفک سے متعلقہ مسائل کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے گی پی ایس ایل ٹی ٹونٹی کرکٹ واضح رہے سیزن ایٹ واضح رہے پی ایس ایل ٹی ٹونٹی کرکٹ دو ہزار تیس کے فائنلس میں نو میچز چھبیس فرمی سے انیس مارچ تک کذافی سٹیڈیم لاہور میں شیڈولڈ ہیں